بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرفان نہائے قرآن پالا ہے ناظرین بسم اللہ کی برکت کا واقعہ آ جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایت سالی پیدا ہو گئی اس ایت سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ ترنگو پرنس سب اس کا شکار ہو گئی قریشی مالکان بے حق پریشان تھے اسی دوران ایک مسجد تھے مولوی نے جنہے کے قطبے میں نہ آئے ان کے ساتھ یہ بات بتائی اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریاء کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا قطبہ سننے والوں میں ایک رواحہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ فرق کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کو یقین کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور صدہ دریاء پر چلا گیا کنچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا اور دریاء کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسری پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریاء پار کلتا ہوا دریاء پار کر گیا دریاء کی دوسری طرف اللہ کا گھاست سے بڑا پڑا تھا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی اس نے اوپ چی طرح اپنی بکریوں کو رواہ اور واپس لوٹ آیا یہ اس کا ممور بن گیا کہ وہ بکریوں پار چوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر واپس دے آتا اس کی بکریوں کا وزن جگنا جگنا ہو گیا لوگ چوک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا لاتا ہے وہ سیدھا سازہ اور ساتھ دل نوجوان تھا اس نے ساتھ ساتھ دعا بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چلتا ہوں اپنی بکریوں دوسری طرف کروانے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس رواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات کی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس رواہے کو بلایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس رواہے نے مولوی صاحب کو ہیپی حوالہ بتایا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکر ادا کرنے والا تھا آپ نے جمعے کے قطمے میں کیون اس کا بتایا تھا کہ بسم اللہ کہت کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انتہار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نشک پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کی چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم پر جمعے میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کو امان بتانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا کٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ جربا کرنے کی ہنی جسے دیکھنے رواہیں سمیت پورا لاکھا بھی آ گیا اجمہ زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک لوگ پار سوچا کے انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ لوگ مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لائے تھے لوگ بھی جو شفروں سے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے رہے اور مولوی صاحب کے حق میں حریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ مگوایا پہلے اس سے ایک درک کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر در 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 دھیلہ دھیلہ بسم اللہ اور دریا پر چلنا شروع ہو گیا مگر پہلے کاؤں ہی رکھا تھا کہ پنی میں پھر گیا مولوی صاحب جبکیاں کھاتے اور پنی کے بہاؤں میں بھینا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے ترواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ تو یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پاٹھ دھوڑ کر واپس بھی آ گیا لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بینیاد سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی قریب سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بماری کا پتا ٹل گیا اس چرواہیں نے درخت بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بماری بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بروسہ تھا تازہ اللہ نے بھی آپ کو رسی کے ہوا نے کر دیا پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں میں نے آپ کے موں سے خنان اور یقین کیا کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام خنان مگر یقین نہیں کیا جہازہ آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا محترم عزیز دوستو یہ ہی کچھ ہمارا حال ہے ہماری نمازوں اور دعاوں کا حال یقین سے خالی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور ہماری سب دعائیں قبول فرمائیں اور ہمیں بھی تفیق دے کہ ہم اس اللہ پر یقین رکھیں مونی 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 ا